اہلِ بیت کے اس کافلے کو قیدی بنا دیا گیا امامِ عالی مقام کے سرِ انور کو ایک امام زرن عابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا باقی خانوادہ اہلِ بیت کو ایک جگہ رکھ دیا امامِ عالی مقام کے سرِ انور اور شہداءِ کربلاءِ مولا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہلِ بیت کے کافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کا قیام اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے امام زرن عابدین سے کہا سارے کافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں کافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلاءِ مولا تین دن شہداءِ کربلاءِ مولا اور امامِ عالی مقام کے مزاراتِ اقدس پر تازیت کے لیے تین دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا جب شہرِ مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی نہ امام زین العابدین کو سکت تھی نہ سیدہ زینب کو زکت تھی ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے ان کو بھیجا کہ اب ہم تو آگے کیسے جائیں جاؤ اہلِ مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں خانوادہِ رسول آج اسیرانِ دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی مدینہ پاک میں قیامت آ گئی کہ ایک کوہرام مچ گیا اہلِ مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا کافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا سارے اہلِ مدینہ باہر آگئے روتے چیختے تڑپتے ایک قیامت کا سما تھا روتے چیختے اس نوٹے کافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزہ رسول پہ جا کے گر پڑے گر پڑے امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کا حسین آپ کا حسین قتل کر دیا گیا ہے جو آپ کے کندوں پہ سواہی کرتا تھا اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرہ بھرہ خاندان گیا تھا آج لٹ کر واپس آئے ہیں ایک بیمار کے سوا کہ نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ امامِ عالی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ان کے کندوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا اور آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امامِ عالی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا آقا علیہ السلام کے پاس یہ کافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے عبادت کرتے اور روتے رہتے روتے رہتے اتنی کسرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا وہ رو رو کے نابینہ ہو گئے تھے ان کی بنائی چلی ان کی غم میں ان کی بنائی چل بسی تھی تو میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسے ہیں گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے ہیں دوستو حسین سے محبت کرنا حسین کا غم کرنا حضور کے اطلت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانا یہ باعث بخشش ہے باعث مغفرت ہے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے آقا کی بارگاہ کی قربت ہے حضور کی شفاعت کا سبب ہے